دیکھیں آپ اس عدم جو ڑوبو کرتا ہے نوکری کے حاصل تو تو بزنیس بھی کرسکتا ہے ٹھیک ہے مراش نوکری کررہے صبح صبح میں ہم بزنیس کر رہا ہے ہم شام کو نوکری کر رہا ہے صبح بزنیس کر رہا ہے دوپیوہ میں بزنیس کر رہا ہے ایسا ہوتا ہے میں ہوں میں جوب بھی کرتا ہوں بزنس بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ایسی سچویشن میں آپ میری ٹیکزیبل انکم تو آپ نے نکال دی میری نوکری کی اس کے بعد آپ کیا کریں گے جو میرا پروفٹ ہوا ہے ٹھیک ہے جو میرا پروفٹ ہوا ہے اس کو آپ لیں گے مثال کے طور پر دیکھتے ہیں یہاں پہ پانچ رکھ کا پروفٹ ہوا ہے فرم کو اے او پی منہ فرم فرم منہ پارٹیشپ اے او پی منہ ایسوسییشن او پرسن منہ لوگوں کی ایسوسیشن مطلب پارٹیشپ کو ٹیکس میں اے او پی بولتے ہیں پانچ رکھ کا پروفٹ ہوا ہے سکسی پرسنٹ میرا ہے تو چوبیس لاکھ میری آپ نے نکال دی سیلری انکم ہے اور پانچ رکھ کا ساٹھ پرسنٹ میرا شیئر ہے تو میرا کتنا ہوگی تین لاکھ روپے آگیا ساٹھ پرسنٹ پانچ رکھ کا ساٹھ پرسنٹ تین لاکھ ہوتا ہے تو میری ٹیکسی پرسنٹ نکال کتنی ہو گئی اب ستائیس لاکھ ہو گئی ستائیس لاکھ کیا ٹیکس роль میں جا کے دیکھیں گے ٹیکس کتنا بنتا ہے تو ستائیس لاکھ کا ٹیکس بنتا ہے لیدھر آجیں اس کو دیکھیں چوبیس لاکھ پر ساٹھ ہزار فیکس ہے اور تین لاکھ کا سبڑسنٹ تو کتنا بن گیا ساٹھ اور تیس نوی ہزار کا ٹیکس بن گیا ٹھیک ہے نوی ہزار ٹیکس بن گیا گیا ہے نا یہ دیکھیں یہ 3 لاکھ رکھ بھی ہے ہم نے تو آنسر کیا ہے اس کا 10 ہزار روپے اب ہم یہ کریں گے جو ہمارا ٹیکس بنائے 90 ہزار اس میں سے جو آنسر آیا ہے مائنس کر دیں گے تو یہ 80 ہزار روپے جو ہوگا یہ ہم ٹیکس دیں گے حکومت کو یہ ہم حکومت کو دے دیں گے بلکل آپ کہیں گے ڈونیشن میں بھی ہم یہی کرتے تھے لیکن ڈونیشن میں ایک فرق ہے ڈونیشن میں ہم ٹیکسیبل انکم میں پلس نہیں کرتے ٹیک ہے نا اور ڈاریک ڈونیشن پہ یہ فارمولا لگاتے ہیں یہاں پہ پلس کیا اور پھر فارمولا لگایا یہ فرق ہے ٹیک ہے نا اب آپ کو اے او پی کا فرم پروفٹ میں سے اگر کوئی سوال آئے تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے تینکیو ویری مچ